خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مفتی تطہیر حمد صاحب قدلہ مائک پر آئیے ان کا استقبال نارہائی تکبیر و رسالت کی فضا میں کریں نارے تکبیر آگے سے پیچھے دیکھئے اگر واقعی حضرت کا آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا العمد للہ کفاغ الصلاة والسلحام علی سیدنا محمد المصطفی وعلى آله واصحابه اہل الصدق والصفا اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین كله ليظهره على الدین كله ولو کره المشركون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم بلند آواز سے دروش شریف پڑھئے صل اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر بیان میں کروں گا اور اس کے بعد کچھ دیر حضرت اللہ مولانا صغیر ایمان صاحب جو کھنپوری کا خطاب و بیان آپ سماعت فرمائیں گے لیکن اب جو لوگ بھی جائیں وہ اب جلسہ ختم ہی کر کے جائیں بہت جلد اب جلسے کی کاروائی انشاءاللہ سمٹ جائے گی خدا تعالیٰ اس محفل بابرکت میں داغلوم غوثیہ کے اس سالانہ اجلاس میں ہماری آپ کی حاضری قبول فرمائے یہ نظام مصطفیٰ کانفرنس ہے اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے قرآن شریف کی آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے تقدیر سے پہلے ایک بہت ضروری بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نظام مصطفیٰ کا قیام ہو یا معاشرے کی اصلاح ہو یہ کام تقویروں سے نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ کام کرنے سے ہوتے ہیں ان چیزوں کا تعلق زبان سے نہیں ہے بلکہ کردار سے ہے تقدیر کتنی اچھی کر دی جائے لیکن جب تک کچھ کرنے کی لگن اور بگڑتے ہوئے ماحول اور بدلتے ہوئے اس معاشرے سے ٹکرانے کی حمت ہم میں پیدا نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ حمت پیدا کرے جہاد جسے کہتے ہیں جہاد یہ جہاد صرف وہ ہی نہیں ہے کہ جو تلوار سے جہاد کیا جاتا ہے یا بندوق سے جہاد کیا جاتا ہے بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی حالات اور ماحول کی پروانہ کر کے اپنے دین اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے حدیث شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک غضوے سے باپس تشریف لائے اور مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف پلٹ رہے ہیں تو بڑا جہاد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے لڑے خود اپنی خراب عادتوں سے جہاد کرے اور یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ تقویریں تو میں کرتا ہی ہوں اور مقرب ہی مجھے سمجھا جاتا ہے لیکن بات صاحب پر صحیح یہ ہے کہ نفس سے بھی لڑنے کے لئے ہمت چاہیے اور یہ کام بھی باتوں سے نہیں ہوگا بلکہ اب ضرورت ان نوجوانوں کی ہے ان بہادروں کی ہے مسلمانوں میں ان سورماؤں کی ہے ان جوان مردوں کی ہے ان ہمت والوں کی ہے کہ دنیا کدری کو چلتی ہو لیکن ان کی ایک آواز ہو ان کا ایک طریقہ کار ہو وہ زمانے کے دھارے میں نہ بہ جائیں وہ زمانے کی رنگ و روغن کو زید کر کے اس پہ فدا نہ ہو جائیں بلکہ مومن حالات کے بیچ ماحول کے بیچ خرابیوں کے بیچ غلطکاریوں کے بیچ بدکاریوں کے درمیان اسلام کے خلاف آوازوں کے درمیان بدکرداریوں کے درمیان بے نمازیوں کے درمیان شرابوں کے درمیان جواریوں کے درمیان لاتوی سنیمے والوں کے درمیان گانے باجے والوں کے درمیان دھول تماشے والوں کے درمیان نظام مصطفیٰ کا جھنڈہ بن کر کے کھلا ہو جائے اور دنیا کو دکھا دیں کہ نظام مصطفیٰ پر ایسے قائم رہا جائے حضمِ محکم ہوتو ہوتی ہیں بلائیں پسپا حضمِ محکم ہوتو ہوتی ہیں بلائیں پسپا اور کتنے توفان اُلٹ دیتا ہے ساحل تنہا حمتِ مردہ مددِ خدا میرے دینی ایمانی اسلامی بھائیو اور زمانہ ہمیں کچھ بخار کے ہمیں آواز دے رہا ہے کہ اپنے ماحول کو بدلو حالات کو پلٹو اور اب سوچو یہ مست سوچو کہ کل کیا ہوگا ایسا کرنگے تو کیا ہوگا بس یہ سوچو کہ ہمیں دین کے اوپر چلنا ہے ہمیں اسلام کے اوپر چلنا ہے ہمیں نظامِ مصطفیٰ کو سینے سے لگانا ہے اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے حضار تقریروں کی یہ ایک بات ہے آپ کو معلوم ہے حضرتِ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے کمسن بچے حضرتِ اسماعیل اور اپنی چھوٹی بیوی حضرتِ حاجرہ کو ایک چٹیل میدان سہرہ و بیابان میں چھوڑ کے چلے تھے اوٹ کے اوپر بیٹھ کر کے حضرتِ ابراہیم بیوی و بچے کو میدان میں اتار کر کے جب واپس ہوئے تو حاجرہ نے آگے بڑھ کر کے اوٹ کی نکیل پکڑ لی تھی اور کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا کہ ہم باپس کنان جا رہے ہیں کہ ہمیں یہاں چھوڑ کے کہاں کہ یہاں کہاں دور دور تک نظر ڈالتی ہیں کہیں پانی کے کوئی آسار نظر نہیں آتے کوئی تازگی نہیں شاداوی نہیں کھیت نہیں کھلیان نہیں کوئی چشمہ نہیں جھلنا نہیں کواں نہیں ندی نہیں نالا نہیں آفشار نہیں کچھ نہیں حضرتِ ابراہیم چھوڑ کر کے چل دئے حاجرہ کہتی ہیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں تو چند ساتھیں گزارنا بھی مشکل ہے کہ یہاں چھوڑ کے جانا ہے ہمٹ کی نکیل پکڑے کھڑی ہوئی ہیں کہ آپ نے سوچ سمجھ لیا یہاں چھوڑ کے جانے کا کیا مطلب ہے کہ بس حاجرہ اُٹ کی نکیل چھوڑ دو ہمیں جانے دو کا نہیں چھوڑوں گی کا چھوڑ دو حضرتِ ابراہیم کہتی ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم تمہیں یہیں پہ چھوڑ کے چلے جائیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے جب اللہ کا نام سنا تو حاجرہ کے ہاتھ سے اُٹ کی نکیل چھوڑ گئی اور فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی مرضی کے اوپر اگر اللہ والا راضی ہے تو اللہ والی بھی راضی ہے ایک عورت کا توقع آپ دیکھیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اس کے اوپر اگر ابراہیم راضی ہے تو حاجرہ بھی راضی ہے اُٹھ کی نقیل چھوڑ رہی اب یہ نہیں دیکھا کہ پانی ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں پر زندگی کے لمحات کیسے گزریں گے دو پہر کیسے آئے گی اس شام کیسے لی جائے گی دن کیسے گزرے گا یہاں پر کیا ہوگا زندگی کیسے کٹے گی اس سے کوئی مطلب نہیں بس مطلب تو اس بات سے کہ اللہ کا حکم ہے اور میرے پیارے ایمانی اسلامی بھائیوں نوریہ کی دھرتی پہ جمع ہونے والے نوریہ والو اور باہر والو میں آپ کو ایک ہزار باتوں کی ایک بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں یہ سوچ کر کے کہ کچھ پتا نہیں کہ صویرہ کس نے دیکھا ہے کہ نہیں لہذا میں آپ کو ایسی بات بتا دوں جناب والا کہ میرا بھی کچھ پتا نہیں آپ کا بھی کچھ پتا نہیں کہ کل ملے نہ ملے پھر کسی کو کچھ کہنے سننے کا موقع ملے نہ ملے تقلیریں تو ہوتی رہیں گی سمجھانے والے سمجھاتے رہیں گے جلسے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے آوازیں کانوں سے ٹکراتی رہیں گی لیکن اس فقیر کی یہ بات اپنے کانوں کے ذریعے اپنے دل پہ آج لکھ لو پتا نہیں کل کس نے دیکھا ہے کہ صویرہ ملے نہ ملے جارہ ایمانی بھائیو دل پہ لکھ کر کے یہ بات لے جاؤ کہ اللہ کا حکم اور اللہ کی مرضی جب کسی معاملے میں معلوم ہو جائے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور یہ اس کے رسول کا حکم ہے تو اب سوچو مت اب غور مت کرو اب غور مت لگاو کہ ایسا کرنے تو کیا ہوگا یہ کرنے تو کیا ہوگا ٹیلی بیزن نہیں دیکھنے تو کیا ہوگا شراب نہیں پیننے تو کیا ہوگا جوانی کھیلنے تو کیا ہوگا عورت کو پردے میں رکھنے تو کیا ہوگا دینی تعلیم پرنے تو کیا ہوگا دعی رکھائیں گے تو کیا ہوگا گانا نہیں سننے تو کیا ہوگا تو ابھی اور کا نکلنے تو کیا ہوگا نمازی بن جائیں گے تو کیا ہوگا اس سب کو نہ سوچو ایک ہی بات سوچو اللہ کا حکم ہے ہمیں پورا کرنا ہے اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ خدا کی مرضی ہے وہ سبحان اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہُواللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق وہ وہی ہے ہُواللذی وہ وہی ہے کون اللہ ارسل رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا کس کو بھیجا سب لوگ بولو ان کا نام لینا بھی عبادت ہے اور اس بلوانے میں تھوڑی حکمت بھی ہے بارہ بجے کے بعد کا ٹائم ہے نا بھی ہے آنکھ بچی اور مال دوستوں کا اللہ نے کس کو بھیجا اپنے اب لوگ بولو فرماتا ہے بالہدا ودین الحق خالی نہیں بھیجا بلکہ حدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا نہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے رسول کو بھیجا نہ صرف یہ فرماتا ہے کہ میں نے دین کو بھیجا بلکہ سبحان اللہ کلام میلائی کی حکمتوں کے قربان فرماتا ہے رسول کو بھیجا اور دین کے ساتھ بھیجا رسول بھی آ رہے دین بھی آ رہا ہے تھوڑا سا اشارہ ہم بھی کرتے چلیں گے اگرچہ تقریر کا موضوع تو کچھ اور ہی ہے مگر اشارہ تو کرتے ہی چلیں کہ یہاں ان لوگوں کو بھی آنکھ کھولنا چاہیے اور انہیں بھی ہوش میں آنا چاہیے کہ جو دین میں لگ گئے نماز میں لگ گئے روزے میں لگ گئے مسواق لگا کے نکل پڑے داڑیاں لمبی لمبی لگا کے نکل پڑے جماعتیں لے کے نکل پڑے امیر جماعت بن کے نکل پڑے دین میں تو لگ گئے لیکن اس بات کو بھول گئے کہ اللہ نے صرف دین نہیں بھیجا ہے بلکہ دین سے پہلے رسول بھیجا ہے بھولو بھئی پہلے کون آیا کلمہ تو پڑا گیا لیکن چالیس سال کے بعد کلمہ پڑا جا رہا ہے اب کلمہ کو پڑوانے والا چالیس سال پہلے آمنہ خاتون کے گھر میں دیکھا جا رہا ہے نہیں سمجھ ماری بات اور آسان زبان میں کہوں کیا یہ پہا بے پہا ان پر مسلمان جو بلکل پہا نہ ہو اتنی بات وہ بھی جانتا ہے کہ پہلے کلمہ نہیں آیا ہے پہلے رسول آئے ہے آپ خوب جانتے ہیں سبحان اللہ کہ نماز تو پڑی گئی اتنی پڑی گئی کہ گنتی نہیں گنی جا سکتی جمعہ کا جناتہ ہے مسجد سبحان اللہ گاؤں گاؤں شہر شہر جہاں دیکھو کچھ دکھائی دے نہ دے نمازوں کی صفحے دکھائی دے جائیں گی مسجدوں مسجد جلانے والے آپ کو مل جائیں گے اتنی پڑی جاتی ہے یہ گنتی گننہ مشکلہ ہے کہاں سے چلی کہاں کہاں پہنچ گئی اور نماز کا پڑھوانے والا چالیس سال پہلے بھیجا جا رہا ہے دھوکے میں ہیں وہ لوگ غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ کالے کوسوں پڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کہ جو نماز میں تو لگ گئے مگر یا رسول اللہ کے نعرے کو بھول گئے ان سے کہے دو کہ صرف نماز نہیں آئی صرف روضہ نہیں آئی صرف زکاة نہیں آئی صرف حج نہیں آئی صرف مسواق نہیں آئی صرف فرائض و فاجبات سنن و مصطحبات نہیں آئی یہ بھی تو دیکھ وہ کون تھا جس کے چیرے سے نقاب الٹی اس نے دنابی والا اپنے چیرے سے نقاب مکہ میں الٹائی تھی اور چمک سارے عالم میں پھونج گئی وہ کون تھا وہ کون سے پھول تھا کہ پھول تو مکہ میں کھلا اور خصبو سارے عالم میں پھیل گئی وہ کون تھا کہ چاند تو مکہ میں نکلا اور چاندنی سارے عالم کو بھرتی چلی گئی اور اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اور ایک آدھ پھر ہمیں بھی سنا دو سبان اللہ پھر آرہے آئے وہ سبان اللہ کہلوانے والا مار مار کے کہلوانے والا بھلے آدمیوں کا بھی کہیں ٹھکان آئے نہیں یہ بتاؤ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا ریت زرعوں کو ہم دوش سوریہ کر دیا اور خود نتیج و راہ پر اور روح بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا اسی لئے بدلی کہ امام ایل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت قائد دین ملت مالک و عظمت الفتاو والمفتی قائد الغر المعجلین مولانا الشاہ الامام احمد رضا خان رحمت و رضا رشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ کہ انہ جانات انہ معنیات نہ رکھا غیر سے کام اعلی حضرت قرآن پہ چلنا خدا فرماتا ہے ارسل رسول پہلے میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بالخدا و دین لگ اس کے بعد ہدایت و دین کو ان کے ساتھ بھیجا ہے اللہ اکبر انہیں جانات انہیں معنیات نہ رکھا غیر سے کام اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا اور میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا وہ اللہ ارسل رسول بالہدہ و دین الحق وہ وہی ہے اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے اور سچے دین اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے رسول پہلے آ رہے سبحان اللہ بولو حالانکہ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ اللہ چاہے تو دین کو ایسے ہی پھیلا دے نہیں پھیلا سکتا دیشک پھیلا جس کو چاہے ایسے ہی دین دے دیتا اللہ چاہتا تو جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا وہ کلمہ پڑھتا ہی پیدا ہوتا اس کے بس سے باہر نہیں اللہ چاہتا تو دنیا میں انسان بھی فرشتوں کی طرح معصوم بے گناہ پیدا ہوتے ان سے گناہ ہوئی نہیں پاتا سب کے سب نمازی روزے دار متبیش دین دار سب کے سب آکام کے فرما بردار پیدا ہوتے کوئی گناہ غال نہ ہوتا لیکن سبحان اللہ اس کی مرضی کیا ہے اس کو پسند یہ ہے کہ دین تو پھائل مگر کیوں مشقت اٹھاتا چلا جائے کوئی محنت کرتا چلا جائے کوئی پتھروں کی برسات میں پتھر جھیلتا چلا جائے کوئی 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 قیدوبند کی سعوب تے اٹھاتا جائے کوئی دین کی تبلیغ کرتا جائے کوئی جان جو میں ڈالتا جائے کوئی مصیب تے اٹھاتا جائے کوئی جگہ جگہ کا سفر کرتا جائے کوئی مدل سے کھولتا جائے کوئی بچوں کو پڑھاتا جائے کوئی پڑھواتا جائے کوئی فیدی مریدی کرتا جائے کوئی تکریر تبلیغ کرتا جائے کوئی کتاب پڑھ کے سناتا جائے کوئی تقریہ تبلیغ کرتا رہے کوئی پہاتا رہے کوئی تبلیغ کرے کوئی نصیت کرے کوئی جان جوخم میں ڈالے کوئی ضرویش بنے کوئی فقیر بنے کوئی عالم بنے کوئی مولانا بنے اور ان کے پیش میں رسول آئے سبحان اللہ اس طریقے سے کوئی محنت کرتا جائے اور خدا تعالیٰ اپنے دین کو فیلاتا چلا جائے ادھر بندوں کا کام ہوتا رہے ادھر خدا تعالی دین کا فیدان فرماتا ہے مردی ہے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ کتاب مصطفیٰ کتاب مصطفیٰ 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 بڑی اچھی بات ہے داکتر اقبال صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کہی سا کہتے ہیں با مصطفیٰ برسان خیش را کے دین ہم اوست با مصطفیٰ برسان خیش را کے دین ہم اوست اور یہ معلوم ہے کس کے لئے کہی تھی وہ بات پھیل جاتی ہے اصل میں اس وقت مجھے ادھر دادا بولنا نہیں تھا مگر وہ اشارے اشارے میں بات تھوڑی تھی بڑھ گئی انہی کے لئے کہی تھی انہی کے لئے وہی دیوبندہ کے ایک مولانا تھے شیخ الاسلام کہلاتے تھے حسین احمد مدنی سمجھے آپ یہ گاندھی جی کی محبت میں اتنے بہ گئے تھے کہ بلکل گاندھی وادی بن گئے تھے مولانا کیا تھے خدر پہنڈنے لگے تھے اور گاندھی کیپ ٹوپی بھی چلتی تھی حسین احمد صاحب کی شیخ الاسلام کانگریل جب بنی تھی نئی نئی چلی تھی تو ایسے بہ گئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ملت اذ وطنست پہلے ہے پہلے ہے ملک دیش پھر ہے دھرم مذہب پہلے ہم ہندوستانی ہیں بعد میں ہم مسلمان ہیں حالانکہ صحیح بات یہ ہے بات تو صحیح کہنا چاہیے مسلمان بے فضلی تعالی ملک کا وفادار ہے اسی بات نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان ہندوستان سے محبت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر بات صحیح کہنا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں ہندوستان کی بات نہیں ہے ہندوستانی ہے تو پاکستانی ہے تو ترکستانی ہے تو افغانستانی ہے تو لبنانی ہے تو الجیریل سودانی لنکائی برمائی جاپانی جو کچھ بھی ہے سب بعد میں ہے سب سے پہلے مسلمان ہے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا غلام بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ کسی کا باپ ہے تو بعد میں ہے اور کسی کا بیٹا ہے تو بعد میں ہے پہلے مسلمان ہے مولانا ہو کر انہوں نے کہا تھا ملت تذبت نت تو ڈاکٹر اقبال کو یہ بات بہت بہت لگی تھی اور انہوں نے فورا کلیات اقبال میں اب بھی ہیں کلیات اقبال اہمین کے کورس میں داخل ہے اردو میں اس میں یہ شیر اب بھی ہیں اقبال نے کہا تھا میں جلی علی ترجمہ کر دوں بات جہاں کہنا تھی وہیں لیا ہوں تھوڑی دیر ورنہ وہ رہ جائے گی اقبال نے کہا تھا جم حنود نہ داند رموز دین ورنہ یہ عجمی ابی دین کے رازوں کو جانتے نہیں ہیں یہ دیووند حسین احمدین چے بلعجبیت یہ دیووند سے حسین احمد کہونا کس قدر حیرتناک بات ہے کئیسی بلعجبی ہے یہ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن اس اس نے برسر ممبر یہ کہہ دیا کہ ملت وطن سے ہے بے خبر دے مقام محمد عربی یہ محمد عربی کے مقام سے کتنا جاہل ہے کتنا بے خبر ہے ایک داکتر ایک مولانا کو جھاڑا ہے با مصطفی برسات خیش را کے دین حماوس اپنے آپ کو مصطفی تک پہنچاؤ کہ دین حماوس کے دین سب کے سب یہی ہے مجھے بزرگوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پیرو مرشد سرکار مفتی آزم ہند کو کسی نے ڈاکٹر اقبال کا یہ شیر سنایا تو ان کی آنکھوں میں آس ہوا اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی بخشش کے لیے یہ شیر کافی ہوئی ہے با مصطفی برسات خیش را کے دین حماوس اپنے آپ کو مصطفی تک پہنچاؤ کیونکہ دین سب کا سب یہی ہے اور اگر تم اس تک نہیں پہنچ سکے اگر تم ان تک نہیں پہنچ سکے تو یہ تمام دینداری نماز روزہ سب کا سب یہ ابو لہبی ہے تمام بو لہبی سبحان اللہ سبحان اللہ یہی وہ پیغام ہے یہ تو یک ڈاکٹر اقبال کی بولی ہے یہ برہلی شریف سے رکا جا رہا ہے اور اس کو اپنے انوکت نرال انداز میں وہی پیغام برہلی کے آلہ حضرت ایمان اہل سنت مولانا احمد رضا خیم بدلوی نے دیا سبحان اللہ کہ پھر کے گلی گلی تبات ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تبات ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصتِ کافی لاکشور غشتِ ہمیں اٹھائے کیوں رخصتِ کافی لاکشور غشتِ ہمیں اٹھائے کیوں اور سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں یادِ حضور کی قسم غفلتِ عشوہِ ستم اور خوبوں ہیں قیدِ غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں جان ہے عشقِ مصطفیت روز فضو کرے خدا اور جس کو ہو درد میں مزاد نازِ دبا اٹھائے کیوں اب تو نہ روکو اے غنیت عادتِ شگ بگر گئی میرے کریم پہلے ہی لقمِ تر کھلائے کیوں وَاللَّوِبْ اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَابِ وہ وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا سبحان اللہ پہلے دین کا نام نہیں لیتا ہے پہلے خدا ہدایت کی بات نہیں کرتا ہے پہلے آقام کی بات نہیں کرتا ہے بلکہ پہلے رسول کا ذکر کرتا ہے رسول کا نام لیتا ہے پہلے رسول کو بھیجا بھی اور رسول کا ذکر بھی پیدا کیا بس جاتے جاتے گزرتے گزرتے چند جملوں میں کہے کہ گزر جاؤں بیکار ہیں وہ نمازیں جو عشق مصطفیٰ پہ خالی ہوں بیکار ہیں وہ رمضان کے روزے جن کو محبت مصطفیٰ کا شوق نہ ملا ہو بیکار ہیں وہ سجدت اور بیکار ہیں وہ تسبیح اور وظیفے جن دل میں عظمت مصطفیٰ کا جھنڈا نہ لگا ہو بیکار ہیں وہ وظیفے بیکار ہیں وہ تمام کی تمام قرآن کی تلاوتیں جبکہ دل عشق مصطفیٰ پہ خالی ہو اللہ اکبر نماز بھی ہو تو ایسی ہو روضہ بھی ہو تو ایسا ہو اللہ اللہ ایسا ہو ایسا ہو نمازیں رو نماز و روضہ آلہ حضرت ہی کے الفاظ میں کیوں نہ بتاتا ہوئے گزر جاؤں امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ پہلے ہو ان کی یاد تا پہے جلا نماز پہلے ہو ان کی یاد تا پہے جلا نماز اور کہتی ہے یہ اذان جو پچھلے پہر کی ہے سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان موت اور تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ میں نے صرف رسول کو بھیجا کیا فرماتا ہے بالہدہ و دین الحق رسول کو بھیجا لیکن دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا خلاصہ ہماری تقریر کا آج کا یہ ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر کے نماز و روزے میں لگ گئے بد مذہب بد دین ہو گئے وہ بھی غلط اور جو صرف بذرگان دین اور رسول اللہ کے نعروں میں اور نیازوں میں اور کونوں میں اور شب ورات میں اور گیاروی میں اور کھچڑے میں اور باروی میں لگ گئے اور نماز پڑھے بغیر سو گئے تو وہ بھی غلط تقریر یہ کرنا ہے سبحان اللہ دونوں غلط اگرچہ اس کا ایمان سلامت ہے گناہگار ہے وہ تو بد مذہب بد دین ہے جو حضور کو بھول گیا مگر غلط یہ بھی ہے یہ بھی غلط ہے کہ جاتو رہا ہے عجمہر شریف کو مگر سنیما دیکھتا جا رہا ہے نماز چھوڑتا جا رہا ہے فوٹو کھچا رہا ہے تارہ گھر کی پہاڑی پہ پوزن ہو رہی ہے کبھی جناب والا آنا ساگر کے کنار ایک تیم رہ چل رہا ہے سمجھے بتایا ہے لوگوں نے مجھے کہ اب تو بسوں تک میں بیڈیو چل رہا ہے عجمہر کو بس جا رہی ہے بیڈیو چل رہا ہے نماز چھوڑتے جا رہا ہے گانے سنتے جا رہا ہے تیری میری بے ایمانی کر کے جا رہا ہے لیور کا پیسہ مار کے جا رہا ہے مزدوروں کی مزدوری روک کے جا رہا ہے اپنی اولاد کا شوق پورا ہو رہا ہے اور مزدور لیور دروازے پر کھڑی ہے ٹھیکے دار صاحب کہہ رہا ہے پیمنٹی نہیں ہوا اچھے طرح پیمنٹ ہوا اس کے بچوں سے تو پوچھ گھر میں پاکا ہے پیمنٹ کا فرق گھر کے ماحول پر نہیں پڑا گھر کے خرچے پورے چلنا ہے گھر میں انڈے مرگے خوب اڑھا ہے گھر میں حرام حلال تک کی تمید نہیں ہے گھر میں پچاس پچاس جوڑی کپڑے مرنا ہے ابھی گھر میں شادی بیعہ آ جائے تو پیمنٹ کی کوئی فکر نہیں ہوگی مگر مزدور سے کہہ رہا ہے پیمنٹ نہیں ہوا اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث شریف میں لکات عطل عجیر اجرہو قبل ان یجفہ ارقہو مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خوش کھونے سے پہلے دے دو تو یہ عجیر شریف کو جانا میں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ سات قدم پہ مسجد ہے تو سات قدم پہ جانے کی تو فرصت نہیں ہے اور سات سو کلومیٹر عجیر شریف جانے کی فرصت مل گئی بات کہنا چاہیے صحیح اپنے کی ہوئی پر آئے کی میں ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ جانا کہ مسجد سات قدم پہ سب وہاں جانے کی فرصت نہیں ہے سات سو کلومیٹر کی فرصت ہے خلو بھائی شراب کی بدبو مو سے آ رہی ہے عجیر کے چکل لگے جا رہے ہیں جوے کا شوق کم نہیں ہو رہا ہے لاتری سینیموں کا شوق کم نہیں ہو رہا ہے رات دن جنابے والا حرام کاریوں میں ہے عجیر شریف کے چکل پر چکل لگے جا رہے ہیں ہاتھ جاتا چلو مانا تھوڑی دیر کے لیے میں نہیں روک رہا ہوں برے بھی جائیں بے نمازی بھی جائیں شرابی بھی جائیں میں کون ہوا بھائی روکنے والا میں نہیں روک رہا ہوں مگر کم اس کم اتنا تو ہو جاتا جو گیا تھا تو بے نمازی تھا اور عجیر سے لوٹ کے آیا تو نمازی بن کے آیا کتنا تو ہو جاتا سبحان اللہ کتنا ہی کر لیتا مولانا ساتیر احمد صعیب قبلہ نماز ہے محافظ کتنا تو کری لیتا جو گیا تھا تو شرابی تھا لوٹ کے آیا تو وہیں خواجہ کے آستانے کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے خواجہ کو گوا بنا کر کے نماز اور شراب پینے سے توبہ کر کے آیا گیا تھا تو سنے میں دیکھنے کے شوق تھا اور لوت کے آیا تو قرآن کی تلاوت کا شوق لے کے آیا سیدھی سیدھی بات ہے یہ جانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میرے ہاں بات کہنا چاہیے ساخ کہ شراب کی بدبو مو سے نہیں جا رہی ہے سنے میں کا شوق نہیں جا رہا ہے چکر پا چکر لگے جا رہا ہے یہ دین کو بھولنا اللہ والا والوں سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ محبت میں ہمیں خلوص نظر نہیں آ رہا ہے اللہ والوں کو جلا رہا یاد رکھو جو سنے میں دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے انتشار مت کرو ورنہ میں اوٹ جنگ میں کورسی سے سمجھے آپ لستار وندی رہنی جائے گی مگر جلسے میں انتشار مت کرو جو جہاں بیٹھا رہا چھپ چھپ ٹائم اتنا کر دیتی سمجھے آپ ناتخوانی جلسوں میں ناتخوانی کم ہونا چاہیے تقریبیں ہونا چاہیے ناتخوانی بھی ہو مگر بہت تھوڑی شروع میں دو چار ناتیں ہو جائیں اس کے بعد میں پندو نصیحت تقریب ہو کہ آنے والا آئے یہاں سے جائے تو کچھ لے کر جائے قلمہ شریف کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ آٹھ آٹھ ہزار دست ہزار بسیں یہ ہندوستان کے کونے کونے سے کھش کھش کے اجمیر شریف کو جاتی ہیں کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ بسوں کو روک روک کر کے نمازوں کے ٹائم جنگلوں میں جہاں جہاں موقع لگتا ہے جہاں مسجدیں ملتیت اور مسجدیں نہیں تو جنگلوں میں ندیوں جو کنارے بضو کر کے آزانے دے کر کہ بسیں روک روک کر کہ پانچوں ٹائم نمازیں پڑتی ہوئے جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ ندیوں کے پانی سے بضو ہوتا کبھی گنگا سے بضو ہو رہا ہے کبھی جھیلم سے کبھی جمنا سے کبھی دافتی سے کبھی چناب سے کبھی سند سے کبھی برم پتر سے کبھی دھاگرہ سے کبھی گومتی جو کنارے آزانے دیتا ہوا بضو کرتا ہوا بسوں کو لے کر کے نمانے پڑتا ہوا یہ ہندوستان کا مسلمان خواجہ کے آستانے پر جاتا تحل کے مجھ جاتے کفر کے قلعے پھڑ جاتے اللہ اللہ کے جھنڈے کر جاتے دین کے بولت بالے ہو جاتے بھارت کی دھرتی کا نقشہ بدل جاتا کفر سمجھ جاتا کفر بھی کہتا کہ ہم بھی مسلمان ہوتے تو اچھا تھا ہم بھی دین والے ہوتے تو اچھا تھا اللہ اکبر خواجہ بھی کہتے کہ میرے دیوانیں آرہے ہیں میرے مسلمان آرہے ہیں میرے چاہنے والے آرہے ہیں یہ سحریف کو لے کر کے ہندوستان میں میں نے قدم رکھا تھا اسی آواز کو لیے چلے آرہے ہیں اللہ والے کے آستانے پر جا رہے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ بسیں روک روک کسنے میں دیکھنا یہ آگرے میں دلی میں جائپور میں یہ پکچر دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو کھچا رہے ہیں یہ اللہ والے کو چڑھا رہے ہیں ہاں اللہ والوں کو چڑھا رہے ہیں غوث پاک کی نیاز اور گھر میں ہو رہی ہے دیکھا تھے ہی کہانے سنا رہے ہیں پورے محلے کو اور نام لے رہے ہیں نیاز کا تو غوث پاک کو جلا رہے تھے چڑھا رہے تھے اللہ والوں کا پیار جہاں بہت بڑا ہے تو ان کا قہر بھی بہت قطر ناہک ہے سنو سنو میرے آلہ حضرت امام علیہ السنت فرماتے ہیں بارگاہ غوثیت مارد کرتے ہیں العما قہر ہے اے غوث و تیخہ تیرات عمر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرات شاخ پہ بیٹھ کے جڑکاتنے کی فکر میں ہے اور کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا بعض اشحب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی اور دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا توتا تیرا سمجھے للا پیدا ہو رہا ہے تو گھر میں بیٹا اللہ نے دیا اولاد دی تو چاہیے تھا اللہ کا شکر کرتا بس شکر تھو ہی کرے گا اللہ کا بلکہ پورے محلے کو گرانے سنائے گا پوری بستی میں برکت ماتے گا اب پھر کہہ رہا ہے برکت نہیں ہو رہی ہے برکت نہیں ہو رہی ہے نہوست ماری ماری پھر کہ یہ برکت کہاں سے آ جائے گی حضرت میرے گھر میں چلے چلو برکت ہو جائے حضرت میرے گھر میں چلے چلو سمجھے میرے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے چلے چلو تو حضرت کے جائے سے کیا برکت ہوگی وہاں بڑے حضرت تو پہلی رکھیں میز پہ سجے ہوئے حضرت سے برکت ہوگی للا پیدا ہو رہا ہے تو سمجھے تماشے گانے بھانوں کے تماشے منڈلی کمپنی بھول گئے اسلام کو آخر ملا کیا یہ بتا تھوڑی دیر کود لیا پھاند لیا کیا مرے گا نہیں اسی لیے تو آج کے لیے اولاد تھوڑی پیدا ہو رہی ہے اب یہ باپ پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ اب پیدا ہوتا ہے بچہ تو اللہ کا شکر نہیں کرتا ہے اب ادھر ادھر کو بھاگتا ہے خلاصہ ایک کلام یہ کہ اللہ والوں سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے جنابے والا کے صرف چکل لگا دو نیا اسفات یا کر دو بلکہ ان کی زدش کو اپنا ان کے طریقوں کو اپنا نماز پڑھتے ہوئے اجمیر کو جاؤ روزے رکھ کر کے جاؤ حرام کاریوں سے توبہ کر کے جاؤ دیندار بن کے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سمجھ میں آرہی نہیں آرہی ہے اور سب سے ضروری یہ بھی ہے کہ کسی کا حق ہے تو اس کو دے کر کے جاؤ مزدور کی مزدوری ہے کسی کا کھائے بیٹھے ہو سمجھے بہت بات تو قرضہ لیتے ہیں تو لیتے ہی ٹیم سوچتے ہیں کہ دینا ہی نہیں ہے اپنا کام سیدھا اپنا کام سیدھا اپنا میل خوب چل لیا ہے اور دوسرے کا ڈھکارے بیٹھیں وہ چکر پہ چکر لگا رہا ہے دھان بیج کے اچھا خنسہ پڑا ہے وہ تمہارے ہاتھ سمجھے اپنا کام سیدھا دوسرا چاہے پٹو چاہے برباد ہو کہ اسلام نہیں ہے اسلام یہ ہے کہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی کی فکر کر سندیاب جس کے دل میں رحم نہیں وہ سیمانہ میں مسلمان نہیں حدیث شریف میں تو یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ایک عورت تھی بدکار تھی فاہشہ تھی ایک جگہ ایک کتہ دم توڑ رہا تھا کوئے کے قریب پیاسا تھا پانی کی وجہ سے مر رہا تھا کوئے سے کتہ پانی نہیں پی سکتا تھا عورت نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا پانی کی وجہ سے قریب پہنچی موزے کو بھگو کر پانی میں لٹکا کر کسی ترقیب سے کئی بار کتے کے موں میں نچوڑا چند بار کے نچوڑنے سے کتے کے جسم میں جان آئی کتہ اٹھ کر کے چلا دی چلا گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت بدکار تھی مگر اس کتے کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اس کی مغفرت اور بخشش ہو گئی دوسروں کو ستا کے مت جاؤ ستانے سے تمہیں کیا ملے گا آج آدمی نے یہ سمجھ لیا کہ تیرے میرا خون پی تیرہا عورتیں بہت بہت آدمیوں کا خون پی رہی ہیں شاہر کا خون پی رہی ہیں بچھوکے دنگ کی طرح ان کو ڈس رہی ہیں گھروں کے اندر اور پھر مدارات کے چکل لگا رہی ہیں جمراتیں نہیں چھوڑ رہی ہیں تیرو فقیروں کے پاس گھوم رہی ہیں اگر تیرا شاہر تجھ سے نعرہ آدھے تیرا ٹھکان ہے کہیں پڑ نہیں ہے اور شاہر میں اگر عورت کو ستایا ہے بعض شاہر عورت کا خون پیتے ہیں پریشان کرتے ہیں اپنا گھر بات چھوڑ کے تیرے گھر میں آئی اپنے ماباد چھوڑ کے تیرے گھر میں آئی اپنے عزیز چھوڑ کے تیرے گھر میں آئی تو بات بات تو اس کو ڈنڈا پکڑے تو اس کی تھوڑی بات برداشت نہیں کر سکتا ہر انسان میں کوئی کمی ہوتی ہے اس عورت میں بھی کوئی کمی ہوتی ہے ہو سکتی ہے اللہ کے رسول نے اس کے اوپر صبر کرنے والے کو مضوئے جان فضا سنایا اس کی برداشت کر لے حضور فرماتے ہیں کہ عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس میں کجی ہوتی ہے اللہ اکبر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی اس کو برداشت کرتے رو اس پہ رحم کرو اس کا خیال لکھو اس پہ زیادتی مت کرو اس پہ زیادتی کر کے تم تعویز گنڈوں کے چکر میں پڑ گئے تم پروسی کو ستا کر کے تم تعویز گنڈوں کے چکر میں پڑ گئے تم مدارات کے چکر لگانے لگے تم کلنے دھنے والوں کے پاس گھوم رہے ہو اور تمہارے پیچھے ہائے پڑی ہوئی ہے کسی کی بددوہ لگی ہوئی ہے کسی کا خون پی کے نکلے ہو کسی کا کلیجہ محسوس کے نکلے ہو کسی کے دل کے چکرے کر کے نکلے ہو یاد رکھ تُو نے کسی کا کلیجہ چبایا ہے تُو نے کسی کا خون پیا ہے تُو نے کسی کو ستایا ہے تُو نے کسی پر اتیار چار کیا ہے تُو نے کسی پر ظلم کیا ہے تُو نے کسی کو ستایا ہے تیرا فرط جو تجھے نفع نہ کسی تعویز سے ہوگا نہ تیرے لیے کوئی تعوید ہے نہ تیرے لیے کوئی گنڈا ہے نہ پڑھنا پھوکنا ہے نہ تیرے لیے کوئی مدار ہے مدار پہ جا دوسروں کو ستا کے مجھ جا دوسروں کی بدوہ تجھ سے پہلے وہاں پہنچ جائے گی ان کی دل کی آہوں کا دھوا تجھ سے پہلے عجمیر شریف پہنچ جائے گا کرنے دھنے والے بھی آشکل ایسے ایسے چل رہے ہیں سمجھے کیا بتاؤں بس تقرید بڑھ دے یہ تھوڑی سی گھر میں گھسنگے کسی نہ کہا سر میں درد ہے بیماری بہت ہے بہت بیماری ہے کبھی کوئی بیمار کبھی کوئی بیمار اور مولانا نے سنا مولا جی نے کہا اچھی لگی اب مدہ آیا بات بات کو کہہ رہا ہوں دھندہ بن گیا گھر میں گھسے ادھر سنگا ادھر سنگا سنگ سنگ کے بتایا تیرے گھر میں بہت بڑا جن ہے کیونکہ جن اگر نہیں بتاؤں گے تو پھر سات جمراتیں کیسے کر کے ہو سمجھے نہیں کرایا ہوا ہے کہ جن ہے جنات بھی ہوتے ہیں مگر بھائیہ یہ کیا مصیبت ہے کہ سب جن ہماری یہاں آگئیں گے ان کرنے دھنے والوں سے یہ کہو بھائی کہ کچھ جن امریکہ بھیج دو ہے نہیں یہاں ضرورت نہیں ہے اتنی جنوں کی امریکہ مزا ضرورت ہے جنوں کی وہاں بھیج دو بھائیہ یہ سب ہماری گھر میں بتایا دے رہے ہیں سمجھا کرایا ہوا ہے وہ اس پر کرا کے لائے رہی ہے وہ اس پر کرا کے لائے رہی ہے وہ اس پر کرا کے لائے رہی ہے وہ دن بدلی میں ایک اچھا قدر سمجھدار ہاتھ دی مجھ سے کہنے لگا کہ آپ وہ ہمارے گھر میں بیماری اماری بہت رہتی ہے کسی نے کرا دیا ہے آپ کٹ دیجئے تو میں ان کا کس نے بتایا کہ کرایا ہوا ہے تو وہ نے فلا نیا نے بتایا تھا تو میں ان کا جس نے بتایا ہے اسی سے کٹواؤ بتایا ہے وہ اور کٹو میں جب میں بتاؤں کرایا ہوا ہے تب مجھ سے کٹوئی ہوتی اتنا تمجھے آپ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ان سب جو یہ ماحول میں جو پریشانیاں آئے دن کی دقتیں بیماریاں یہ سب کی سب جو حالات بہت تیوی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت انسان انسان پہ اتیچار اور ظلم کر رہا ہے یہ ظلم جب تک بند نہیں ہوگا شوہر بیوی پہ بیوی کا موقع لگا تو شوہر کو رگڑ رہی ہے شوہر مل گیا اور بیوی مل گئی بھولی بھالی تو وہ جناب والا اس کا خون پیے جا رہے ہیں اور اس کو مل گیا کوئی آدمی بھلا سیدھا سادھا تو سمجھے آپ وہ اس کے اوپر اس کا آدمی بنی بیٹھی ہے سمجھے آپ کوئی پڑوسی کو اور کوئی کسی کو لینے دینے میں بیمانی خیانت پیسے کی پروہ نہیں ہے اپنا ہے کہ پر آیا ایک ایک پیسے کا خیال لکھو غریب رہ لو مگر پر آئے پیسے پر نظر مت رکھو یہ پھلنے نہیں دے گا تعویز گندوں سے ہی کام نہیں چل جائے گا اور سمجھ بھی قوم نے یہی لیا ہے مولویوں کو بھی یہی سمجھ لیا ہے مدلسوں سے جو حافظ مولانا فارغ ہوتی ہے اور ہمارے سنیوں میں تو یہی ذہن بنتا جا رہا ہے کہ مولویوں کو مدلسوں میں پڑھنا ہی پھوک نہ سکھا جاتا ہوگا مسئلہ پوچھنے کوئی نہیں آتا کہ مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لو کوئی نہیں پوچھا گا نماز غلط سلط پڑھتا رہا گا کبھی نہیں پوچھا گا کہ صاحب میری نماز سن لو غلط تو نہیں ہے میرا بدو دیکھ لو اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے مولانا صاحب کوئی نہیں پوچھا گا فتوہ لینے جائے گا تو فتوہ بھی اور کسی کا لینے نہیں جائے گا فتوہ میں میں نے دیکھا ہے دعوالفتہ میں تھوڑے دن بیٹھ کے کہ فتوہ لینے آئے گا تو یا تو جروعہ کو تلاق دے کے آئے گا اور تلاق بھی پوری کم سے کم تین دے کے آئے گا اور پھر مفتی صاحب سے کہے گا کہ صاحب کوئی ترقیب نکال دے سمجھے آپ یا حالانکہ تلاق جو ہے پہلے تو دینا نہیں چاہیے لیکن تلاق اسلام میں رکھی گئی ہے ایک حکمت ہے اس میں کبھی تعلقات اتنے خراب ہو جائیں اتنے خراب کے بلکل ملنے کی کوئی صورت ہی نہ رہے جیسے بہت سے لوگ مار دیتے ہیں کار دیتے ہیں مٹی کا تل چھڑک کے آگی لگا رہے ہیں ایک دوسرے سے بلکل مزاج میچی نہیں کھا رہا ہے تو اسلام میں راستہ رکھا گیا ہے کہ مارو مت کارو مت وہ اپنے گھر تم اپنے گھر طریقے سے شریعت کے سمجھا آپ تو ایسے موقع کے لئے لکھے گئی ہے اس میں بھی حکمت ہے بہت بڑی میں اس لفت سب باتیں بتا نہیں سکتا اور طلاق کبھی دینا ہی ہو دینا ہی پڑھ جائے پہلے دینا نہیں چاہیے کبھی طلاق ہوئی تو تین کی ضرورت نہیں ہے ہے نہیں ایک طلاق بھی طلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کو دوسرے شو دوسرے سے نکاح کرنے کے لئے فری کر دینا یہ ہے طلاق کا مقصد کہ وہ آزاد ہو جائے ہماری قیس سے چاہیں کسی سے بھی نکاح کر لیں تو یہ ایک سے بھی ہو سکتا ایک طلاق دے کر کہ عدت تک رجوع دینا نہ کرے عدت گزر جائے گی وہ طلاق خود ہی بہر نہ بن جائے گی چاہاں اس سے پٹ گئی تو اس کے نکاح میں بغیر حلال ہے کہ آ جائے گی اور دوسرے سے بھی کر سکتی ہے اس کے نکاح میں بھی آ سکتی ہے بغیر کسی اس کے ساری نکاح سے ہو جائے گا اگر نہ تین تھونسنگی بات بات یہ کاتب ہوتے ہیں لکھنے والے کاغت لکھتے ہیں طلاقوں کے یہ بھی جائل ہوتے ہیں بات بات تین لکھوا دیتے ہیں تین لکھوانے کوئی ضرورت نہیں ہے ایک لکھی جائے عدت کے اندر عدت گزرنے کے بعد وہ خود ہی بہر نہ بن جائے گی اب اگر دل مل گئے تو اس کے نکاح میں بھی آسانی سے لوٹ رہے گی صرف نکاح کافی ہے مل سکتے ہیں دل ملی جاتے ہیں عام طور سے پشتاتے ہیں یہ لوگ اور اگر نہیں ملے دل دوسرے کے نکاح کرنا چاہے تو اس سے بھی کر لے گی یہ ایک سے بھی حاصل ہے تین نہ بولنے کی ضرورت نہ لکھنے کی ضرورت اور صحیح بات یہ ہے کہ طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے جہاں تک ہے ایک دوسرے کی برداشت کر کے زندگی کو نبھاؤ اور زندگی کو اسلامی طریقے کے اوپر گزار کے چلیں تو یا تو آئے گا طلاق کا مسئلہ پوچھنے کو یا آئے گا امام صاحب سے لڑکے پوری فرد جرم لے کے کہ حضرت ہمارے امام صاحب میں یہ کمی ہے اور وہ کمی ہے اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں پوری فرد جرم پوری چارج شیٹ چارج شیٹ کہتے ہیں پوری چارج شیٹ لے کے آئے گا پھر کہے گا کہ مولانا صاحب ایسے امام کے پیچھے نماز ہو جائے ایک صاحب آئے میرے پاس ایک گاؤں کے ایسے ہی امام صاحب کا پورا کچھا چٹھا سناتے رہے سناتے رہے پھر بولے صاحب ایسے کہ پیچھے نماز ہو جائے گی میں نے کہا تم پڑھ رہے ہو کوئی تم نے چھوڑ دی بولے میں نے تو صاحب کئی دن سے چھوڑ دی ہے میں نے کہا جب چھوڑ دی ہے تو پوچھنے کیوں آئے پھر چھوڑ کے آیا پوچھنے جب پالٹی بندی کرا دی جب گاؤں میں ٹکڑے کروا دیئے جب زور آزمائی کر لی جب نہیں نکال سکا تو اب مفتی صاحب کا سہارہ لینے آیا چھوڑنے سے پہلے آتا سمجھانے بجھانے کا موقع ہوتا اب پالٹی بندی کرانے کے بعد ہمارے پاس آیا ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی کی نہیں ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمانہ بدلنے کے ساتھ کچھ امام مولویوں کے بھی پہلے جیسے مولوی تو ہم لوگ نہیں ہیں ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں وہ بات ہی نہیں ہیں مگر ایسی بات بھی نہیں ہے اسلام زندہ ہے نہیں مولویوں سے زندہ ہے دین کے لیے ہڑتے لڑتے مڑتے بولتے چالتے گھر سے نکلتے یہی مولوی تو ہیں یہی مدرسوں کے تعلوے علم ہیں یہی مولویوں کے ماحول کے بیٹھنے اٹھنے والے مسلمان ہیں کہ بھرے پلیٹ فارم پہ اکیلا کڑتے پجا مٹا پی ٹوپی اور داری والا اکیلا کھڑا ہو تو اکیلے کو دیکھ کر کے چودہ سو سال کی یاد تعدہ ہو جاتی ہے اکیلا اکیلا تعلوے علم اگر پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے ترین کی بھوگی میں بیٹھا ہے اکیلا مولوی مدرسے کا تعلوے علم حافظ و کاری و امام یا اس کی صحب اپنے بیٹھنے والے یہ داری کرتے پجا میں ٹوپی والے اگر اکیلے یہ بس اسٹین پہ ہیں بس میں ہیں ترین میں ہیں ائرپورٹ میں ہیں ہوائی جہاز میں ہیں پلین میں ہیں یہ کہیں پر بھی ہیں اکیلا اپنی چیرے توپیوں تاری سے اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے مخالف کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے مولوی ہیں یہ جنہیں دیکھ کے چودہ سو سال کی یاد آ رہی ہے ورنہ اس وقت دنیا تو اپنے شوقوں میں لگی ہے کسے پڑھئے دین کہاں ہے میاں کون سوچ رہا ہے دین کو حمد چاہیے اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں جو داری لگا کے نکل لے آئے وہ مجاہد ہے دنیا رنگ گئی دنیا بدل گئی شوقوں میں لگ گئی ارمانوں میں لگ گئی فیشن میں لگ گئی یہ داری چیرے پر سجا کے گھوزا ہوا ہے دھیر میں بازار میں جہاد ہے سر پہ توپی لگا کے نکل لہا ہے مجاہد ہے نماز پر لہا ہے بس اسٹین پہ وضو کر کے پلیٹ فارم پہ جہاد کر رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے محمد مصطفیٰ کی یادگار تازہ ہو رہی ہے تو یہ مولوی ہیں ان پہ فرض جرم زیادہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں جو غلط ہو وہ غلط ہے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مولویوں کے اوپر سے میں نے سب خون ماف کر دی کیونکہ بات 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 مولوی بڑے بڑے خطرنات ہیں ایسی بات بھی نہیں ہے وہ بھی مولوی ہیں وہ کنے دھنے میں جو لگنا ہے صرف کنے دھنے میں کوئی ناجائق چیز نہیں ہے اگر قانون شرح سے ہو حادیث مصورہ سے ہو آیات قرآنیہ سے پھوک نہ ہو تو کوئی غلط چیز نہیں ہے اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ یہ زیادتی کے ہر معاملے میں وہم پرستی کہ سرمہ درد ہو گیا تو بھوت اور بیماری ہو گئی تو بھوت ارے مصیبت ہے پریشانیاں تو اللہ والوں پہ بھی آئی ہیں بولو بھئی کیا بدرگوں پہ نہیں آئی یہ پریشانیاں اپنوں سے زیادہ آئی ہیں کہ سرمہ درد ان کے نہیں ہوئے ہیں کہ بخار ان کو نہیں آئے ہیں کہ تنگ دستی اور فلاشی کی زندگی انہوں نے نہیں گزاری ہے اللہ مغصابرین ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے تو یہ دکانیں کھولے بیٹھے ہیں روحانی شفا خانہ اب تو بولڈ لگے ہوئے ہیں اب تو کنے دھنے کی دکانیں کھل گئیں باقاعدے سمجھے بولڈ لگے ہوئے کہ اعلان ہو رہا ہے پرچے سپ رہے جیسے کوئی میڈیکل سٹور کھلا ہو سمجھے یہ بھی مولوی کر رہا ہے لوگوں کو بلا وجہ میں بیراغ میں ڈالنا ہے دین کی باتیں سمجھا نہیں رہے ہیں تقریب کرنے کھڑے ہوں گے تو یہ مار دے مار اٹھک پٹک لات کا گھونسا گھونسے پہ لات کورسی توڑ اسٹیج پھوڑ نہ کچھ پلے پڑھے نہ سمجھ میں آوے بچ جم جائے جمعانے کی پڑھی ہوئی ہے اب تو اللہ کے دین کی بات کر اللہ تعالیٰ تجھے خود ہی جمع دے گا سمجھاؤ دیرے دیرے بول سنجیدگی سے بات کر کوئی سنے نہ سنے مداج میں استقنا پیدا کر اللہ سن رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی مخلوق بھی سنے گی نگر نہ آتے ہی جوش سمجھے ہاتھ پھینک کورسی توڑ اسٹیج پھوڑ سمجھے آکھ پیلم پیل تقویر وعد و نصیحت سمجھا کر کے سنجیدگی سے عالموں کو ہی کرنا چاہئے آج بہت سے جاہل بھی بولنا ہے سمجھے آپ بے پڑھے نہ کچھ جانے نہ پوچھیں نہ آوے نہ جاوے رسٹیجوں کے اوپر انہیں بڑے بڑے مقدر اللہ بنا کے پیش کر دیا جاتا سمجھے آپ عالموں کا ہی حق ہے تقریر کرنا اور عالموں کی سننا چاہئے اور عالموں کو بھی تقریر وعد و نصیحت دل سے خلوص سے اللہ و رسول کے لئے کرنا چاہئے اور ہمیں امید ہے کہ جو اللہ کے لئے کرے گا اللہ دوسروں کو کھلا رہا ہے تو ہمیں بھی کھلا رہے گا اللہ کا بھروسہ تو کر بھروسہ نوٹوں پہ مت کر اللہ پہ کر اللہ تعالیٰ تجھے پریشان نہیں رکھے گا خدا تعالیٰ خزانے کھول دے گا لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کر دیا سمجھے آپ تو یہ سب مولوی مولوی کیا پوچھو بات بات تو جب تک امامت کر رہے ہیں تو نماز پا رہے ہیں امامت گئی تو نماز بھی گئی یہ مولویت ہوئی یہ ڈھول کا پول ہو گیا نماز اسلام کی شان ہے نماز اسلام کی پہچان ہے نماز ایمان کا نشان ہے جس کو نماز کا شوق نہیں ملا اس کو ایمان کا شوق نہیں ملا اس کو نماز کا ذوق نہیں ملا اس کو اسلام کا ذوق نہیں ملا اس کو نماز کا مدہ نہیں ملا اس کو ایمان کا مدہ نہیں ملا ایک ٹائم کی نماز بھی جان بوچ کے چھوڑ دے مولانا مولوی اللامہ اور پیر مغار فقیر و درویش و سجادہ نشین اور فلان حضرت جی اور فلان بڑے حضرت کے چھوٹے حضرت سب بعد میں ہیں سب بعد میں ہیں سب عہد اسلام میں بعد میں ہیں ساری پوشٹ اسلام میں بعد میں ہیں سارے مرتبہ اسلام میں بعد میں ہیں یہ صدر کے سیکریٹری یہ جناب والا یہ ممبر کے یہ فلان کے وہ فلان یہ مولوی کے یہ اللامہ کے صدر مدرس یہ شیخ الحدیث کے نائب شیخ الحدیث یہ پیر کے فقیر کے درویش یہ سجادہ نشین کے حضرت جی یہ سب بعد میں ہیں یہ سب بعد میں بن لینا پہلے پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کر کے ارے میاں پکا سچے مسلمان تو بن لے عوضے بعد میں لے لیجئے پہلے نماز پڑھ کے مسلمان تو بن کے دکھا لیے اللامہ بنے پھر رہا پیر بنا پھر جائے سجادہ نشین بنا پھر جائے پہلے سیمانہ مسلمان تو بن اس کی نماز نہیں ہے وہ مسلمان تک نہیں ہے سیمانہ میں نماز کی اسلام میں اسی اہمیت ہے اسی اہمیت ہے اب تو بات بہت ہوتا ہم تو فقیر فقیدی فقیدی لیند سجادہ نشین ہی لیند ہم تو فقیدی لیند کی ہیں ہمیں نماز سے کیا مطلب ہمیں روزے سے کیا مطلب ہم سے پوچھو نماز روزے کی مخالفت کرتا ہے ہم بتائیں کس کی لائن کا ہے تو قطعی فقیدی لائن کا نہیں ہے تو قطعی اللہ والا نہیں ہے تو عبلیسی لائن کا ہے اور کیا بات تو صاحب لینے چاہیے نا اور کیا سیطانی لائن کا ہے تو ہم سے پوچھ اپنی لائن نماز روزے کی مخالفت کر رہا ابھی ہم گئے تھے صلح ہردار میں ایک جگہ ترقید کرنے تو بھائے گاؤں میں بتایا قریب میں جہاں ہم سے پڑھ پڑھوس میں گاؤں میں کوئی پیر صاحب آئے گئے تھے بمبئی گئے وہ مرید کر رہا تھا لوگوں کو تو مریدی میں کہہ رہا تھا کہ کہو کہ ہم نماز نہیں پڑھنگے روزہ نہیں رکھ کرنے مولویوں کی نہیں سننگے ایسے ایسے چل رہے ہیں اور اس کے مرید بھی ہو گئے پچاس ساٹھ گاؤں میں کیونکہ آج کل وہ زمانہ آئے کہ اگر عبلیس بھی آ جائے نا اور قیبی دیکھ میں عبلیس ہوں تو وہ بھی اکیلہ نہیں رہے گا حوالی موالی نعرے بولنے والے اس کو ہی مل جانے تو پچاس ساٹھ مرید بھی ہو گا انہوں نے مسجد میں تانہ لگا دیا امام صاحب کو نکال دیا کہ ہمیں نماز پڑھنا ہی نہیں چاروں طرف گاؤں وہ مخبر ہوئی لوگوں اکھٹے ہوئے جھگڑے کی نووت پہنچی مسجد کھولو امام رکھو ورنہ جھگڑا نووت لڑائی مار پیٹ پولس پہنچی مجھے لوگوں نے بتا تانہ دار صاحب آئے تانہ دار بہت سمجھ دار نکلے تھے تو غیر مسلم مگر نکلے سمجھ دار انہیں بات بڑی اچھی گئی اس نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ تم ہندووں کے مسلمان بولے ہم ہیں تو مسلمان کہ اگر تم ہندو بنو ہندو رہو تو میرے ساتھ ہر دوار چلو تمہاری شدی کراؤں تو تم اسے پوجا کرواؤں اور مسلمان ہو تو مسجد کھولو نماز پڑھو اور بیچ کی کوئی راستہ نکالی تو مار مار کے کھال میں بھر دوں گا بھوزا آج تمہارے وہ سمجھ گیا ہے کہ خرافات کس نے پیدا کی تو پہنچ گیا ہے اس بات سیر وہ دبا میں مطلب ایسے ایسے پھر رہے ہیں نماز کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے میرے تیارے ایمانی بھائیو آپ دیکھیں پرانے بذرگوں کے آستان خان کھاہیں جہاں جہاں آپ کو ملیں گی یہ فقیر درویشوں کی شان دیکھو عجمیر شریف کو جاؤ وہاں مدار ہے تو مسجد بھی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ آستانے پر مہدولی شریف میں جاؤ مدار ہے تو وہاں مسجد بھی ہے آپ جا کر کے دیکھیں حضرت خواجہ شیخ علاو الدین صاہور کلیری کہ آستانے پر مدار ہے تو وہاں مسجد بھی ہے حضرت شیخ صوفی حمید الدین ناغوری کہ یہاں پر مدار ہے تو وہاں مسجد بھی ہے حضرت شیخ مقدوم شرف سمنانی کہ یہاں پر کچھوچے میں مدار ہے تو وہاں مسجد بھی ہے مہبوبِ الٰہی حضرت نظام الدین اولیاء کے آستانے پر جا کر کے دیکھو مدار ہے تو وہاں مسجد بھی ہے پاک پٹن میں جا کر کے دیکھو با فرید الدین گنجہ شکر کے آستانے پر مدار ہے تو وہاں پر مسجد بھی ہے حضرت ابو علی شاقل اندر کے آستانے پر دیکھو پانی پت میں جا کر کے وہاں مدار ہے تو وہاں مسجد بھی ہے حضرت شیخ شرف الدین یا یہ منیری کے آستانے پر بیہار میں دیکھو مدار ہے تو مسجد بھی ہے رامپور میں حافظ جمالاللہ شاہ صاحب کے آستانے پر دیکھو مدار ہے تو مسجد بھی ہے حضرت شاہد درگائی میاں کے آستانے پر دیکھو مدار ہے تو مسجد بھی ہے مرہرہ شریف میں حضرت سجید نشاط برکت اللہ کے آستانے پر دیکھو مدار ہے تو مسجد بھی ہے پرانی خان قرآنی کے آستانے پر دیکھو مدار ہے تو مسجد بھی ہے درینی میں آلہ حضرت کے یہاں پر دیکھو مدار ہے تو مسجد بھی ہے تیلی بھیت میں شاجی میاں کے دیکھو مدار ہے تو مسجد بھی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خدا والے جہاں بھی دیرہ ڈالتے تھے جہاں بھی دھونی میں ماتے تھے جہاں بھی بستر لگاتے تھے جہاں بھی بوریہ بشاتے تھے جہاں بھی قیام کرتے تھے جہاں بھی پڑاو کرتے تھے یہ خدا کا گھر بناتے تھے مسجد بناتے تھے انہوں نے خدا کا گھر بنا کر کے اس کو نمازوں سے آباد کیا جب انہوں نے خدا کا گھر آباد کیا تو خدا نے ان کا در آباد کر دیا خدا کا گھر بھی آباد رہے اور خدا والوں کا در بھی آباد رہے وہی ہے کہ جس نے رسول کو بھی بھیجا ہے اور دین حق و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے خدا کا گھر بھی آباد رہے اور خدا والوں کا در بھی آباد رہے اور یہ تو بذرگان دین فقیروں کی بات ہے اس کا قلمہ پرائیت وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک وسلم دائمًا عبادات ان کو دیکھو مسجد ندی شریف بنائی تھی جب مکہ سے مدینہ میں حجرت فرما کے آئے تھے تیرہ سال مکہ میں گزار کر کے جب مدینہ میں قدم رکھاتا تو کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے اپنی بیویوں کے حجر بعد میں بنائے تھے